اگر اس کا معنی معبود بھی کریں تو بھی معبود کا معنی یہ نہیں ہے جس کی پرستش کی جائے معبود کا مطلب ہے جس کی اطاعت کی جائے عبد عبدیت عبدہ اطاعت کو کہتے ہیں انقیاد و اطاعت عبد اطاعت گھر اطاعت کرنے والا فرمن بردار معبود جس کی اطاعت کی جائے اطاعت شدہ فرمن روا جس کے احکام اطاعت کرنے والا قبول کرے جو حکم وہ دیتا ہے جو فرمان سادر کرتا ہے اس کے ہر فرمان کی اطاعت کی جائے اطاعت کرنا عبادت ہے اطاعت کرنے والا عبد ہے اور اطاعت ہونے والا جس کی اطاعت ہو جائے گی وہ معبود ہے چونکہ عبد کا مطلب اطاعت کے لیے آمادگی یا آمادہ ہو کر اطاعت کرنا ہے خضو کے ساتھ خشو کے ساتھ رضا قلبی کے ساتھ کسی کی بندگی کرنا اطاعت کرنا فرمان ماننا جب انسان اس چیز کو دو چیزوں کو مان لیتا ہے کہ میں عبد ہوں یعنی اطاعت کرنے والا میرا کام اطاعت کرنا ہے اور میرا الہ اللہ ہے الہ یعنی معبود جس کی اطاعت کی جائے اور جس کی اطاعت لازم ہو وہ حاکم ہے وہ فرمان روا ہے پس ہدایت کی بنیاد اللہ کی فرمان روائی اور انسان کی فرمان بری پر قائم ہے یہ دو ستون ہیں فرمان روائی اور فرمان بری فرمان برداری فرمان اللہ کی طرف سے بے حیثیتِ الہ فرمان صادر ہوگا اور انسان بے حیثیتِ عبد فرمان بر اور فرمان بردار ہوگا کس بارے میں یہ فرامین ہوں گے موضوع فرامین کا کیا ہوگا انسان کی زندگی انسان کی پرورش انسان کی حفاظت انسان کا تکامل انسان کا اپنے مقصدِ زندگی تک جانا اور پہنچنا یہ احکام اس بارے میں ہوں گے تمام احکام الہ کی طرف سے فرمان روا کی طرف سے فرمان بردار کو صادر ہوں گے جو فرمان بردار کی زندگی سے متعلق ہوں گے جو فرمان اس کی زندگی سے متعلق نہیں ہے وہ اس کو نہیں دیا جائے گا وہ اس کی عبدیت میں شامل نہیں ہیں یہ انسان جب عبد بن جاتا ہے عبدیت اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کو اپنا الہ فرمان روا مان لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا فرمان روا مان لیا ہے اور میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمان برداری میں آ گیا ہوں اس کا اظہار کرنا ضروری ہے انسان کا اس کا اظہار دو جگہ کرتا ہے ایک اللہ کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے یہ روش اپنا لی ہے میں نے یہ اسلوب زندگی اپنا لیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یعنی فرمان بردار اور اللہ میرا حاکم اور اللہ میرا فرمان روا ہے ایک اللہ کے سامنے اس کا اظہار کرنا ہے اور دوسرا باقی انسانوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا ہے یہ اظہار ضروری ہے اس حقیقت کو انسان نے چھپانا نہیں ہے یعنی اللہ کی حاکمیت پر اس کا ایمان عقیدہ اور اپنی عبدیت پر اللہ کی فرمان روای اور اپنی فرمان برداری ان دونوں کا اس نے اظہار کرنا ہے اللہ کے سامنے بھی اور باقی انسانوں کے سامنے بھی اس اظہار کے لیے ایک نظام بنایا گیا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں عبدیت کے بعد عبادت ہے عبدیت فرمان بری فرمان برداری عبادت اس کا اظہار ہے لہذا جو عبادتیں مقرر کی گئی ہیں یہ تمام دین نہیں ہیں یہ اصل حقیقت کا اظہار ہے اظہاریہ ہے یہ یہ صرف اللہ کے سامنے بھی حاضر ہو کر یہ انسان تقرار کرتا ہے اپنی اس طریقے کو اس ایمان کو اعتقاد کو اور لوگوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس منحج پر زندگی گزار رہا ہوں میں اللہ کو اپنا حاکم و فرمان روا مانتا ہوں اور میں اللہ کے احکام کا اور حکومت کا اور حاکمیت کا فرمان بردار ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو پیچان لیں مشخص ہو جائے کہ یہ انسان اس نظریہ کا اور اس طریقے کا پیروکار ہے اللہ کی حاکمیت کا اور اللہ کے احکام کی فرمان برداری کا پیروکار ہے یہ تاکہ باقی لوگ بھی اس کے ساتھ اب اپنے تعلقات اپنا میل جول اپنے طریقے کار واضح ہو جائے ان کے لئے وہ اس کے بارے میں مردد نہ ہوں مزبزب نہ ہوں کہ یہ شخص معلوم نہیں کس کی حکومت میں ہے کس کو حاکم مانتا ہے کس کا فرمان بردار ہے یہ بات دوسروں انسانوں کو روشن کرنے کے لئے واضح کرنے کے لئے ضروری ہے اس لئے عبادتیں جو مقرر عبادتیں ہیں شریعت مقدسہ میں جیسے نماز ہے جیسے روزہ ہے یہ عبدیت کا اظہار ہے یہ خود عبدیت نہیں ہے اظہار کے لئے ہے اور یوں نہیں کہ اسی میں ساری بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کو یہی اظہار چاہیے تھا اور اللہ کو یہی پرستش چاہیے تھی اس کا اس کا ترجمہ پرستش ہے عبدیت کا مطلب اطاعت ہے عبادت کا مطلب پرستش ہے یہ پرستش کے زمرے میں آتا ہے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وضو کرنا باتحارت ہونا اور پھر قائم ہونا کھڑے ہونا رکو کرنا سجود کرنا مقررہ آداب کے ساتھ یہ معین عمل انسان بجال آئی یہ پرستش کے زمرے میں آتا ہے یہ یہ پرستش ثبوت ہے انسان کے عبد ہونے کا اس کی زندگی میں جو کچھ اس نے منحج اختیار کیا ہے یہ اس کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے اللہ کے سامنے بھی اور بندوں کے سامنے بھی پیش کرتا ہے خب اس نکتے پر انسان اب ہدایت کے لئے جو بنیادیں قبول کرتا ہے سمجھتا ہے پہلے اللہ کی حاکمیت اللہ کی فرمن روائی پھر جب فرمن روائی اللہ ہے اور میں نے زندگی گزارنی ہے تو اسی کے نام پر میری زندگی گزرے گی یہ نہ ہو کہ میرا حاکم الہ اللہ ہے اطاعت میں نے اللہ کی کرنی ہے لیکن میری زندگی کسی اور نام پر گزر رہی ہو کسی اور منشور کے تحت گزر رہی ہو اللہ کے نام پر زندگی گزر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہی اللہ جو میرا فرمان روا ہے حاکم ہے اس کی میں نے اطاعت کرنی ہے میری زندگی کی زمام اسی کے ہاتھ میں ہے مجھے زندگی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے جن وسائل زندگی کی ضرورت ہے وہ سب اس کے پاس ہیں وہ رب ہے میرا وہی حاکم میرا وہی میرا رب بھی ہے پرورش دینے والا میرا تمام انسانوں کا تمام کائنات کا زمین و آسمان کا رب وہی ہے پرورش دینے والا وہی ہے اور اس کا جو پرورش نظام ہے وہ رحمانی و رحیمی ہے اور مالک بھی وہی ہے الہ بھی ہے رب بھی ہے مالک بھی ہے اور یہ الہ و حاکم و رب و مالک رحمان ہے اور رحیم ہے یہ اس کے ساتھ صفت کے طور پر موجود ہے رحمان و رحیم چونکہ یہ انسان کی نسبت حاکمیت ہے حکومت اللہ کی انسان کی اوپر ہے تو انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کس نوعیت کی ہے کس طریقے کی حکومت ہے کس انداز کی حکومت ہے رحمان و رحیم حکومت ہے اور اللہ کی ربوبیت کا بھی انداز وہی ہے جو اللہ کی حاکمیت کا انداز ہے اسلوب ہے یعنی رحمان و رحیم اور مقصود رحمان و رحیم سے یہ ہے کہ جو بھی انسان اور غیر انسان کی ضرورت ہے وہ سب انسان کو بلا معاوضہ اور دیگر موجودات کو بلا معاوضہ فراہم کرنی ہے ایک تو وافر مقدار میں یہ رحمت یہ وسائل انسان کو دینے رحمان وسائل زندگی دینے والی ذات وافر مقدار میں اور رحیم وسائل زندگی یہی وافر وسائل زندگی مسلسل دینے والی ذات جس میں وقفہ نہیں ہوگا تسلسل کے ساتھ سبات کے ساتھ یہ وسائل زندگی مجھے اسی رب نے عطا کرنے ہے اور وہ مالک ہے یوم الدین کا یوم الدین یعنی تین مجموعہ ہے اطاعت کے لئے جو احکام مقرر ہوئے ہیں ان احکام کا مجموعہ دین ہے اس کے فرامین کا مجموعہ دین ہے دین کا مطلب بھی اطاعت شدہ قانون ہے یا جس قانون کے لئے اطاعت لازمی قرار دی جائے وہ دین ہے یوم الدین یعنی زمانہ جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے یوم زمانہ ہے چھوٹا یا بڑا اور وہ زمانہ خصوصیت رکھتا ہے اپنی انسان کی زندگی اس زمانے کی ایک پیچان بن جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کس زمانے میں رہ رہ رہا ہے جیسے آج کا انسان اس کا کون سا زمانہ ہے انسان نے خود اس کو نام دیا ہوا ہے آسر ٹکنالوجی مثلا یہ یوم انسان کا یوم ہے فناوری یا ٹکنالوجی کا لیکن یوں نہیں ہے ہر انسان کا ایک یوم ہے ہر انسان کوئی فساد میں زندگی گزار رہا ہے کوئی تباہی میں زندگی گزار رہا ہے کوئی حوص و شہوت میں زندگی گزار رہا ہے کوئی لہو میں اور لعب میں زندگی گزار رہا ہے یونی کے سب کا یوم یوم الدین ہے یوم اللعب ہے یوم اللہو ہے یوم الزوال ہے ہر قوم اپنی خاص یوم گزار رہی ہے مثلاً اس وقت جو انسانوں کا مجموعہ پاکستان میں ہے یہ ایک حالت میں زندگی گزار رہی ہیں افغانستان میں رہنے والے ایک اور حالات میں زندگی گزار رہی ہیں ہندوستان میں رہنے والے ایک اور حالات میں زندگی گزار رہی ہیں ایران میں زندگی گزارنے والے وہ الگ کسی نظام میں زندگی گزار رہے ہیں پس ایام ایک نہیں ہیں مختلف ہیں ان کے زندگی کے کسی کا یوم ایام زمانہ دین کا زمانہ ہے کسی کا زمانہ تاغوتیت کا زمانہ ہے کسی کا زمانہ ولایت کا زمانہ ہے کسی کا کفر و شرک کا زمانہ ہے معصیت و گناہ کا زمانہ ہے اور اسی طرح لہب و لعب و فساد کا زمانہ ہے خب ہر انسان ہر قوم ہر معاشرہ اپنے ایام میں زندگی گزار رہا ہے اور علامت یہ ہے ان کی کہ یہ جتنے بھی جن کے ایام دین نہیں ہیں یعنی جن کا زمانہ جن کا دور دور دین نہیں ہیں دین کے اندر جن کی زندگی نہیں گزرتی ان کی علامت یہ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کو مالک سمجھتے ہیں یہ مختلف مالکین کے دور میں رہ رہے ہیں مثلاً اگر ٹکنالوجی کا زمانہ ہے مالک کون ہے اس ٹکنالوجی کا امریکہ مغرب یورپ یہ مالک ہے اس ٹکنالوجی کا تو ظاہر ہے جس کا زمانہ ہوگا وہی مالک بھی ہے اس کا لعب ہے لعب میں ہیں تو مالک کون ہے اس کا وہ اس کا مالک بھی ان کو پتا ہے اسی مالک کے گرد مندلاتے ہیں اسی مالک کے سامنے جاتے ہیں اسی کی تعریفیں کرتے ہیں اسی کی سنا کرتے ہیں اسی کی مد کرتے ہیں جس کو مالک سمجھتے ہیں اس کو مالک قرار دیتے ہیں اگر موسیقی